ہلو ایویریون ایویر کمیو آل ٹو دیس انگریریبل پلیٹ فارم آف لرن ویڈ میزو کیسے ہی آپ سب آپ سب اچھے ہوں گے اور اچھے سے اپنے اگزام کی پریپریشن کر رہے ہوں گے پیارے دوستو آج کے اس ویڈیو سیشن میں ہم بات کریں گے کہ ہم نے جو آپ کا پہلا فل لیند موک ٹیسٹ کنڈیکٹ کروایا تھا جیکے پی کنسٹیبل اگزام کے لیے 2024 کے لیے ٹھیک ہے تو اس میں اگر آپ چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکائب کر لے تاکہ آپ کو دیلی ہمارے ویڈیوز کے نوٹیفکیشن ٹائم لی ملتے رہے اور آپ اس کا بینیفٹ لیتے رہے ٹھیک ہے جی باقی ہم آپ کے لیے دیلی سیشن لاتے رہتے ہیں آپ دیکھتے ہوں گے اگر ابھی تک نہیں دیکھے ہوئے تو پلیلسٹ میں ویڈیوز پڑھے ہوں گے جا کے دیکھ لینا کام آئیں گے ٹھیک ہے سبھی اسپائرینٹ کلاس کو لائک کر دیں اور ہم اپنے اس سیشن کو کانٹینیو کرتے ہیں لیکن اس ویڈیو میں میں کوشن بھی ڈسکس کروں گا لیکن صرف میں کوشن ریڈ کروں گا آپ نے ویڈیو کو پاس کرنا ہے اور خود انصر دینے کی کوشش کرنا ہے میں بھی انصر بتاؤں گا لیکن اگر آپ کو اس موک ٹیسٹ کو اٹیمٹ کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہاں پہ جا کے اٹیمٹ کرنا ہے اور ہر ایک چیز ڈسکس کروں گا ٹھیک ہے پیارے دوستو اگر ہم بات کرتے ہیں موک ٹیسٹ کی تو اس میں میکسیمم کوشن کتنے تھے ہینڈڑ کوشن تھے اور ہینڈڑ مارکس تھے ٹھیک ہے اور آپ کو دو گھنٹے کا ٹائم دیا گیا تھا اور اس میں نیگٹیو مارکنگ بھی تھی یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے یہاں پہ لکھا گیا ہے میں نے سب کچھ یہاں پہ فرنٹ پیج پہ ڈالا تھا کہ آپ اس کو اچھی طرح سے پڑھ لیں کہ اگر آپ چار کوشن گلت کریں گے تو آپ کا ایک صحیح بھی کٹ ہو جائے گا ون بائی فورت ٹھیک ہے نا وہ آپ کے مارکس کٹ ہو جاتے ہیں یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کافی سارے ایسپیرین کو یہ پتا ہی نہیں ہوگا کہ یہاں پہ اگر آپ چار کوشن گلت کرتے ہیں اور آپ نے ایک صحیح کیا ہوگا تو ان چار کے ساتھ وہ صحیح والا بھی رونگ مانا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ چیز سمجھ لینے ہی ہے اسی لئے ہم آپ کو کہتے ہیں کہ نیگٹیو مارکنگ سے بچنا ہے نیگٹیو کوشن نہیں کرنے ٹھیک ہے اس طرح سے آپ کے بہت سارے کوشن نیگٹیو مارکنگ میں چلے جاتے ہیں پھر آپ کا بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے چلیے ہم اپنے سیشن کو شروع کرتے ہیں کہ کس طرح کی کوشن پوچھے گئے تھے پیارے دوستو یہاں پہ اگر ہم بات کرتے ہیں جنرل اویرنیس کی تو فاسٹ سے لے کا ٹوینٹی فائف کے بیچ میں ہمارے پاس جنرل اویرنیس کے کوشن تھے ٹھیک ہے اور یہاں پہ پیارے دوستو آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے جو پیپر تھا نا یہ پیپر کا لیول ایزی ہی تھا ٹھیک ہے نا اگزام کے حساب سے ہم نے پہلا جو موک ٹیسٹ رکھا تھا یہ ایزی ہی رکھا تھا آپ کے لیے کہ آپ کو تھوڑا پتا چل جائے کہ پیپر کو دینا کیسے اور کوشن کیسے پوچھے جاتے ہیں اگر ہم جے کے پی کنسٹیبل کی بات کرتے ہیں تو یہاں پہ پہ پہلا کوشن آپ سے پوچھا گیا تھا وینڈ ڈیڈ مہاتمہ گاندی ریٹرن ٹو انڈیا پرام سوٹ ایف ایریکہ کہ کب مہاتمہ گاندی واپس آئے تھے انڈیا میں سوٹ ایف ایریکہ سے آپ انسر چوز کریں ویڈیو کو پاؤز کر لیں ٹھیک ہے پھر ویڈیو کو پلے کریں تو اس کوشن کا انسر تھا نائن جینوری نائنٹین فیفٹین اوکے اوپشن نمبر یہاں پہ بھی اس کوشن کا کریکٹ انسر تھا پہلا کوشن یہی آپ سے پوچھا گیا تھا سیکنڈ کوشن آپ سے پوچھا گیا تھا ویچ انڈین فریڈیوم فائٹر ایموٹلائز تا سلوگن سر فروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سلوگن کس نے دیا تھا سر فروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے چار اوپشن آپ کے سامنے تھے آپ نے بھی انسر چوز کیا ہوگا تو اس کوشن کا انسر تھا میرے پیارے دوستو رام پرساد بسمیل اوکے رام پرساد بسمیل کی اگر ہم بات کرتے ہیں سر فروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے یہ ہمارے پاس فریڈم فائٹر تھے رام پرساد بسمیل انہوں نے ہی دیا ہے تو اس طرح کی کوشن آپ کو دیکھنے کو ملیں گے آپ کو ایک آئیڈیا بھی ہوگا کہ آپ نے پڑھنا کیا ہے چلیے ٹھیک ہے تھرڈ کوشن آپ سے پوچھا گیا تھا in which one of the following states is Sustam Kuta Lake located کون سی سٹیٹ میں ہمارے پاس Sustam Kuta Lake located ہے تو اگر ہم اس کوشن کے انسر کی بات کرتے ہیں تو کیرلائز تھا رائٹ انسر اوپشن نمبر بی کوشنبہ تھرڈ کا کریکٹ انسر تھا بات کرتے ہیں کوشنبہ فور کی what was the theme for the international day of yoga in 2024 کہ theme کیا رہا ہمارے پاس international day of yoga کا 2024 میں تو میرے پیارے دوستو اس کوشن کا انسر تھا yoga for self and society ٹھیک ہے yoga for self and society پھر کوشن پوچھا گیا تھا کوشن نمبر 5 آپ سے when was the first railway line in India between Bori Bandar Bombay and Thane open to the public کہ پہلی railway line انڈیا میں between کس کے درمیان Bori Bandar Bombay and Thane کے بیچ میں کب open کی گئی تھی public کے لیے تو پیارے دوستو آپ نے بھی answer choose کیا ہوگا اس کوشن کا انسر ہے option number B ٹھیک ہے 1853 دیکھیں یہ mock test سب کے لیے free تھا اسی لیے یہاں پہ میں نے لیا ہے کہ آپ کو پتا چل جائے کس طرح کے کوشن پوچھے جاتے ہیں اور آپ کو یہ attempt کہاں پہ جا کے کرنا ہے اوہرحال ہر ایک چیز discuss کروں گا لیکن ان کوشن کے انسر آپ نے دینے ہیں ویڈیو کو پاس کر کے اور ویڈیو کے سمپل ٹھیک ہے جی اپنا اپنا score ضرور mention کرنا باقی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں ہمارے پاس جو اوہرحال score رہا اسپیرین کا وہ کتنا رہا وہ بھی میں یہاں پہ discuss کروں گا دیکھیں 8th edition آفتہ انڈیا قضاکستان giant military exercise held in 2024 is known as کہ جو ہمارے پاس 8th edition تھا انڈیا قضاکستان giant military exercise یہ held ہوا 2024 میں ہوا اور یہ giant military exercise تھی انڈیا اور قضاکستان کے بیچ میں اور اس کا نام تھا option number c یاد رکھنا کیزینڈ اور یہاں پہ question number 6 یہ رہ گیا تھا نیچے question number 6 پوچھا گیا تھا who was the only Indian to be elected as a president of the United Nations General Assembly کہ ہمارے پاس یہ only Indian تھے جو elect کیے گئے تھے president of United Nations General Assembly کے لیے تو اس question کا answer کیا تھا آپ سب نے یہ answer چوز کیا ہوگا اس question کا answer تھا option number d ویجا لکشمی پندیت پھر آپ بھی اس question کا correct answer تھا اب بات کہتے ہیں next question کی question number 9 آپ سے پوچھا گیا تھا the north eastern hills that block the south west moon sun winds and cause heavy rains in a some hour ان کو کیا کہا جاتا ہے یہ question پوچھا vernicular paper india کا کون sa تھا question number 10 کے answer کیا ہوگا جلدی سے بتائے which was the first vernicular paper in india تو اس question کا answer ہے ہمارے پاس سمچار درپن سمچار درپن is the correct answer پھر question number 11 آپ سے پوچھا گیا تھا which are the following committee suggested incorporating fundamental duties in the indian constitution تو یہاں پہ پوچھا گیا ہے کون سی committee جس نے suggest کیا تھا کہ incorporate کرنا ہے کس کو fundamental duties کو indian constitution میں تو اس question کا answer ہے سوارن سنگ committee سوارن سنگ committee جو ہے اس question کا correct answer تھا پھر یہاں question number 12 پوچھا گیا which indian state known as the sugar bowl of india accounts for approximately 40% of the country total sugar production تو question number 12 کا answer کیا تھا آپ نے choose کیا ہوگا اس question کا answer تھا ہمارے پاس یہاں پہ اتر پردیش اوپشن number D is question کا correct answer تھا دیکھیں اتر پردیش یہ جانا جاتا ہے sugar bowl of india کے نام سے اور یہ accounts کرتا ہے لگ بگ 40% of the country total sugar production کو پھر next question پوچھا گیا تھا آپ آم آپ کو بتانا ہے کہ ہمارے پاس کون سا پیر ہوگا اپشن میں سے کیسے جوڑنا ہے اگر ہم بات کریں آئیت سسمو گراف ہائٹ کا آئے 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 ہائٹ کی بات کریں تو آئیت ہی ہوتا ہے اور کرنٹ کو میجر ایمیٹر سے کیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ آپ کو سمجھ آ چکا ہوگا اس کوشن کا انصر ہے اپشن پھر آپ سے کوشن پوچھا گیا تھا کون سے ریور پہ باکڑا ڈیم لکیٹی ہے یہ کوشن پوچھا گیا تھا تو آپ نے بھی انصر دے دیا ہوگا یہاں پہ ستل جز دا کریکٹ انصر چلی آگے چلتے ہیں کوشن پوچھا گیا تھا آپ سے بیچ تو فالوئنگ is 17th century mazolium that houses the remains of محمد آدیل شاہ تو اس کوشن کا انصر کیا ہے اس کوشن کا انصر تھا گول گمبز بیجا پور ایس پاس ہی کریکٹ انصر ہے محمد شمی وازدہ leading wicker taker in the 2023 world cup باقی والی statement رہوں گے ٹھیک ہے تبھی option number A اس کا کریکٹ انصر ہے کوشن 19 آپ سے پوچھا گیا تھا یہاں پہ بھی آپ کو انصر بتانا تھا کون سی سٹیٹمن کریکٹ ہے تو میرے پیارے دوستو یہاں پہ آپ اس کو پاس کرے ویڈیو کو اور انصر دیں اس کوشن کا انصر ہے option number C دیکھیں ہین کینگ جو ہین کینگ ہیں انہ نے ریسیوڈ کیا تھا نوبل پرائز لٹریچر میں اور یہاں پہ باقی والے سارے statement رونگ ہے ٹھیک ہے تب ہی ہمارے پاس یہاں پہ option number C صحیح انصر ہے اس کے بعد question number 20 آپ سے پوچھا گیا تھا which team won the final of رنجی traffic in 2024 کون سی team نے ہمارے پاس final جیتا ہے رنجی traffic 2024 میں تو اس question کا انصر تھا Mumbai چلیئے next question کی بات کرتے ہیں which city has the highest population in Asia آپ سے proposed in 1867 that highlighted economic exploitation during British rule تو question 22 کا کیا انصر تھا drain of wealth theory چلیئے question 23 کی بات کرتے ہیں تو یہ question پوچھا گیا تھا اس question کا انصر ہے شیو راج سنگ چوہان پھر question 24 پوچھا گیا تھا which Indian state has the largest forest covered by area تو اس question forest cover by area یہ اپنے یاد رکھنا ہے پھر آپ سے پوچھا گیا تھا جلی کٹو is a bull tamming event held manly in تو اس question کا answer ہے tamil nadu یہ ہمارے پاس 25 question Indian gk سے آپ کو پوچھے گئے تھے ٹھیک ہے Indian gk clear اب یہاں پہ باقی بھی یہاں پہ موک تیسٹ ہونے ہیں آپ کے 5 full length موک تیسٹ ہونے ہیں اور اس موک تیسٹ کا PDF آپ telegram چینل پہ ملے گا وہ جا کے attempt کرنا یہ سارے موک تیسٹ اس کے بعد جو آنے والے ہوں سارے paid اور total fee 99 روپیز ہے کوئی بھی interested transparent ہوگا تو ہمارے submit کرنی ہے اور آپ 5 full length موک تیسٹ مل جائیں گے OMR based پہلا تو 5 کو تھا دوسرا 10 کو ہے تیسرا 15 کو ہے پھر 20 کو ہے last 25 کو ہے اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی preparation کیسے چل رہی ہے telegram کا link آپ کو description box میں ملے گا وہ سے جائن کرنا ہے اور اس mock test کو attempt کرنا ہے جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا ہوا باقی یہاں پہ topper رہا جو 84 marks اس کے بن رہے اور یہاں پہ maximum score بن رہا ہے وہ 70 سے 75 کے بیچ میں بن رہا ہے اور کافی سارے جو ایسے ہیں جنہ کا 60 سے 70 کے بیچ بھی ہے اور 50 سے 60 بھی ہیں لیکن last ون اگر ہم بات کرتے ہیں 84 topper ہے اور 70 سے 75 کے بیچ میں maximum aspirant score بن رہا ہے تو یہاں سے آپ آئیڈیا کر لیں کہ یہاں پہ last final exam ہوگا اس میں safe score کیا ہوگا ابھی تو ہمارے پاس یہاں پہ راجہ گلاب سنگھ آپ جمع option number 20 question کا correct answer پھر question number 27 which of the following statement is correct کون سی statement correct ہے تو میں آپ بتاؤ ہوں یہ ہمارے پاس both a and b is correct answer تھا کیونکہ شاہ فیسیل was the first ias stopper from kashmir یہ بھی correct تھا اور we and cold served as the comptroller and editor general of india and was awarded the padma question یہ correct تھا پھر اگر ہم بات کرتے ہیں question 28 which of following statement is correct تو اس question کا answer کیا تھا which of the following statement about dull lake is correct تو اگر ہم بات کرتے ہیں question 29 کی تو اس کا answer option number D تھا کیونکہ دل lake جو ہے یہ fresh water lake ہے سیری نگر میں and the second largest lake ہے جم مکشمیر میں تو اس لیے یہاں پہ سو کوئشن کوئشن کا answer تھا یہاں پہ آپ نے یاد رکھنا ہے سو نگر اوپشن 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 کا correct answer تھا آپ نے بھی صحیح answer دیئے ہوں پھر کوئشن پہ 34 پوچھا گیا تھا what does usb stand far usb کی full abbreviation کیا ہے تو اس question کا answer تھا آپ کے سامنے both a and c a میں کیا دیا گیا ہے r فائدہ united progressive alliance up government in 2005 اور aruna roy is considered a key figure in the development of the rt act انپوٹ ڈیوائس کون سی انپوٹ ڈیوائس نہیں ہے تو اس کوششن کا آنسر تھا مونیٹر باقی ساری انپوٹ ڈیوائس ہیں ٹھیک ہے پھر کوششنبر 42 پوچھا گیا تھا ویچھا تو فالوئنگ اسے پروگرامنگ لینگویج کہ ان میں سے کون سی پروگرامنگ لینگویج ہے تو بوث بی اینڈ سی ٹھیک ہے اسکیو ایل اینڈ پائی تھن یہ دانوں کی دانوں پروگرامنگ لینگویجیز ہیں تو اوپشنبر اس کوششن کا کریکٹ انسر تھا یہ سارے میں نے لیکچرز یہاں پہ اپلوڈ کیے ہوئے ہیں پروگرامنگ لینگویجیز پہ بھی تو آپ دیکھ لینا ویڈیوز پھر آپ سے پوچھا گیا تھا what does url stand for in web technology تو کوششنبر 41 کا انسر تھا uniform resource locator اوپشن نمبر یہاں پہ آپ کو یاد رکھنا ہے اس کا کریکٹ انسر تھا پھر اگر ہم بات کرتے ہیں کوشنبر 42 کی تو کوشنبر 42 پوچھا گیا تھا اچھا یہ میں نے discuss کر لیا کوشنبر 43 پوچھا گیا تھا what is the function of an antivirus software تو اس کوششن کا انسر تھا to detect and remove malware کیا کرنا detect کرنا اور remove کرنا malware کو یہ ہمارے پاس function ہوتا ہے antivirus software کا پھر آپ سے کوششن پوچھا گیا تھا which protocol is used for sending emails کونسی protocol کا use کیا جاتا ہے email کو send کرنے کے لیے تو اس کوششن کا انسر تھا smtp simple mail transfer protocol کوشنبر 45 پوچھا گیا in database terminology what does bdms stand for bdms کی full abbreviation پوچھی گئی تھی تو یہاں پہ question number 45 کا option number a correct answer تھا database management system پھر آپ سے question number 46 پوچھا گیا تھا یہاں پہ what is the maximum number of columns that can be inserted in a word document تو question number 46 کا answer کیا تھا کہ آپ سے پوچھا گیا تھا maximum number of columns کتنے ہوتے ہیں جو insert کے جاتے ہیں word document میں تو 63 is the correct answer پھر question number 47 پوچھا گیا کہ کون سی shortcut کی کا use کیا جاتا ہے save کرنے کے لیے document کو ms word میں تو اس question کا answer تھا control plus s okay shortcut کی پوچھی جاتی ہیں تو آپ نے پڑھنی ہیں پھر question number 48 پوچھا گیا تھا what function is used to calculate the average of a range of cells in excels ms excel کے اندر کون سا ایسا function ہوتا ہے جو use کیا جاتا ہے calculate کرنے کے لیے average of a range of cells in excel تو اس question کا answer تھا average function question number 49 پوچھا گیا تھا which other following is a valid excel function to count the number of cells that contains numeric values تو اس question کا answer کیا ہے اس question کا answer تھا count function option number c اور یہاں پہ question number 50 آپ سے پوچھا گیا تھا what is the primary purpose of domain name system تو اس question کا answer یہاں پہ ہے option number a to translate ip addresses into domain names تو یہ ہمارے پاس یہاں پہ gs اور computer کا portion تھا میرے اس لئے سے ہم نے تو easy ہی ڈالا تھا کیونکہ یہ پہلا test تھا باقی آپ کو اس سے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں math and reasoning پہ question تھے یہاں پہ ٹھیک ہے یہ mock test آپ نے جانا ہے telegram پہ اور attempt کرنا ہے ابھی ویڈیو بہت زیادہ lengthy ہو جائے گا کافی سارے question بچ رہے ہیں آپ کو بتانا تھا کیا score رہا ہے aspirant کا کافی سارے aspirant پہ رہے تھے کہ ویڈیو میں بتا دو کہ کتنا score یہاں پہ کر پا رہے ہیں aspirant انگلش میں آپ کو یہاں پہ question پوچھے گئے ہیں دیکھ سکتے ہیں جا کے آپ attempt کرنا اوہرحال یہ سارے question انگلش section سے پوچھے گئے تھے یہ mock test سب کے لئے free تھا telegram پہ اس کا PDF آپ کو مل جائے گا جا کے join کرنا telegram کو description box میں لنک ہوگا اور اس کو attempt ضرور کرنا اور آپ کو idea ہو جائے گا کہ آپ کتنا score کر پا رہے ہیں باقی اگر آپ کو study material complete چاہیے with mock test تو 499 9 روپیز میں آپ کو مل جائے گا study material میں بہت سارے mcqs بھی ہوں گے جو آپ کو بہت زیادہ help کریں گے ہر ایک topic پہ topic wise mcqs ہوں گے اور آپ کی preparation اچھی ہو جائے گے maximum question آپ کو exam میں دیکھنے کو ملیں گے کوئی بھی interested experiment ہوگا تو وہ ہمیں message کر دینا 849288 6188 پہ تو بولنا کہ ہمیں study material بھی چاہیے اور یہاں پہ mock test بھی چاہیے آپ کو 499 روپیز میں یہ مل جائیں گے ٹھیک ہے آپ نے exam کا name بھی لینا ہے کیونکہ یہاں پہ جمہو اینڈ کشمیر high court junior assistant کے بھی کافی سارے aspirants ہیں ان کو بھی mock test اور study material مل جائے گا ٹھیک ہے تو آپ اسی number پہ message کر دینا ملتے ہیں ایک نئے lecture کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا خیار رکھئے گا take care of yourself